دوستو آج میں آپ کو پاکسن ٹیلیویزن کی اس مشہور اداکارے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے پہلے ڈرامے سے ہی ملک گیر شہرت حاصل کر لی جی ہم بات کر رہا ہوں اینی زیدی کی ایک عورتی قیمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کوئی برائی نہیں کی یقین کیجئے جنگشہ صاحب اگر مجھے پتا چلے کہ میرے باپ کی زندگی کا تعلق جھوٹ اور فرد سے رہا ہے تو مجھے ان سے بھی نفرت ہو جائے آپ کی شخصیت نے میرے ذہن پر ایک شفیق اثر چھوڑا تھا کاش کاش اب یہ نہ ہوتے اینی زیدی کراچی میں پیدا ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اینی زیدی پاکسن شو بیز انڈسٹری کا کیسے حصہ بنی تو اس کا قصہ یوں ہے کہ ادھاکرہ اینی زیدی کے شہر آرمی فیسر تھے اور دوسری طرف ادھاکرہ لیلہ زبیری کے شہر بھی آرمی فیسر تھے اور دونوں ہی کوئٹا میں رہتی تھی وہاں پر ان کی اکثر ملاقات ہوتی تھی اور آپس میں دوست بن گئی تھی ادھاکرہ صدقرہ نیدہ یاسر کے والد پرڈیوسر ڈریکٹر کاشم پاشا اسی کی دہائی میں پاکسن ٹیلیویجن کی طرف سے کوئٹا سینٹر پر بطور ڈراما پرڈیوسر فرائز انجام دے رہے تھے ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئٹا میں رہنے والی فیملیز ڈراموں میں کام کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو اجازت نہیں دیتی تھی تو پرڈیوسر ڈریکٹر کازم پاشا نے اپنے ڈراموں کے لیے زیادہ تر کراچی سٹیشن لہور سٹیشن اور پشاور سٹیشن سے اداکاروں کو مدو کیا سپیشلی ایکٹرس کو وہ وہاں سے تھی پھر لیلز بیری نے اداکارہ اینی زیادی سے بات کی اور کہا کہ آپ کیوں نہیں ایکٹنگ کرتی پھر اینی زیادی نے اپنے شوہر کی رضا مندی سے ڈراما سیریل چھاؤں میں کام کرنے کے لیے ہاں کر دی اس طرح وہ ڈراما سیریل چھاؤں کی کاسٹ میں شامل ہو گئی ڈراما سیریل چھاؤں میں اداکار ایوب خوصو کی بیوی کا رول انہوں نے نبایا تھا اداکار ایوب خوصو اینی زیادی سے محبت کرتے تھے لیکن اپنے والد کے سخت رویے کی وجہ سے وہ اپنی محبت کا ظاہر ان سے کرنے ہی پا رہے تھے ڈراما سیریل چھاؤں کا شمار پاکسنٹ ٹیلیویجن کے سپر ہیڈ ڈراموں میں ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ایک ہی ٹی وی چینل تھا جب ڈراما سیریل چھاؤں آن ائر گیا تو اینی زیادی رات و رات سٹار بن گئی 280 کی دہائی میں صدر زہلہب کا دور تھا اور آرمی نے ایک قنون باس کر دیا جس کے تحت کسی بھی آرمی فیسر کی اہلیہ کو پاکسنٹ ٹیلیویجن پر بطور اداکار کام کرنے پر پبندی لگا دی گئی اینی زیادی اپنے بچوں کے بہتر مستویل کے لیے نبی کی دہائی کے شروع میں امریکہ شیفٹ ہو گئی مگر جب آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور آپ کے شہر آرمی سے ریٹیٹ ہو گئے تو اینی زیادی تو اینی زیادی نے پاکسنٹ ٹیلیویجن کے علاوہ دوسرے بہت سارے چینلز بھی آگئے جن میں جیو ہم ٹی وی اے آر وائی وغیرہ شامل ہیں کیونکہ اینی زیادی کراچی میں رہتی ہیں تو کراچی میں ہی زیادہ تر پروڈکشن ہاؤس ہے انہیں جب ملوم ہوا کہ اینی زیادی پاکستان آ چکی ہیں تو انہوں نے اپنے مختلف ڈراموں میں آپ کو کاسٹ کر لیا دوستو اینی زیادی نے اپنے کاریئر کے آگاز میں تو بنیادی ہیروین ٹیپ کا کردار ادا کیا مگر آپ چاند ہی ڈرامے کر پائیں امریکہ میں شیفٹ ہو گئی اور وہاں پرتگیر میں پندہ سے سولہ سال رہی دوبارہ جب آپ نے اپنے اپنی کاریئر کا آگاز کیا تو آپ ایجرٹ ہو چکی تھی اپنی عمر کے مطابق آپ نے ماں کا رول نبانا شروع کر دیا آپ کے اس رول کو بھی آپ کے چاہنے والوں نے بہت پسند کیا اب بات کرتے ہیں آپ کے چاند مقبول ڈراموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں دنک، دلہن، اڑان، مقدر، کی جانا میں کون، تابیر، علف اللہ اور انسان، دل بھنجارہ، صبح کا ستارہ، محبت موسم اور ڈراما چھاؤں شامل ہیں اینی زیدی امریکہ میں تلیم کے شعبہ سے وابستہ ہیں انہوں نے ڈینٹل کی تلیم حاصل کی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ بطاعت ٹیچر خدمات انجام دے رہی ہیں اینی زیدی کو سیاحت کا بہت شوق ہے آپ امریکہ کے علاوہ ترکی اور سیزر لینڈ کا سفر کر چکی ہیں دوستو اینی زیدی کے تین بچے ہیں جن میں آپ کے بیٹے کا نام علی زیدی جبکہ آپ کی ایک بیٹی کا نام مہین زیدی ہے اپنی فیملی کے بارے میں واضح طور پر نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں جاب کرتے ہیں اور ان کی یہ شادیاں بھی ہو چکی ہیں آخر پر انہوں نے ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ اچھے پروجیکٹس میں کام کرتی رہیں اور اپنی ایٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کراتی رہیں دوستو اگر اینی زیدی کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو تو آپ اپنے اس چینل پی کے میں اگر ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تینکیو سو بچ محضوظ سبسکرائبر ہم آپ کے شکل اگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پلیس یہ ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی